دعوت کا باب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینا کس طرح ہر چیز سے بہت زیادہ محبوب تھا اور ان کے دل میں اس بات کی کتنی زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ہدایت پا جائیں اور اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں اور اللہ کی رحمت میں غوتے کھانے لگیں اور دعوت کے ذریعے مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنے کے لئے کیسی زبردست کوشش کرتے تھے دعوت سے محبت اور شغف حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالی کے رشاد ومنہم شقی و سعید سو ان میں بعض بدبخت ہیں اور بعض نیک بخت اور اس جیسی قرآن آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بہت زیادہ تڑپ تھی کہ تمام لوگ ایمان لے آئیں اور آپ سے ہدایت پر بیعت ہو جائیں آپ کی یہ بے قراری دیکھ کر اللہ حضہ و جل نے آپ کو یہ بتایا کہ صرف وہی انسان ایمان لائیں گے جن کے لئے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی ایمان لانے کی سعادت لکھی جا چکی ہے اور صرف وہی انسان گمراہ ہوں گے جن کے لئے لوح محفوظ میں پہلے سے ہی بدبختے لکھی جا چکی ہے پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا لعلک باخعن نفسک اللہ یکونو مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السمائی آیہ فظلت اعناقهم لہا خاضعین جس کا ترجمہ یہ ہے شاید تو گھوٹ مارے اپنی جان اس بات پر کی وہ یقین نہیں کرتے اگر ہم چاہیں تو اتارے ان پر آسمان سے ایک نشانی پھر رہ جائیں گی ان کی گردنیں اس کے آگے نیچی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب بیمار ہوئے تو قریش کی ایک جماعت ان کے پاس آئی جس میں ابو جہل بھی تھا ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا بھتیجہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یوں یوں کردہ ہے اور یوں یوں کہتا ہے لہذا آپ ان کے پاس کسی آدمی کو بھیج کر ان کو بلائیں اور ایسا کرنے سے ان کو روک دیں چنانچہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی بھیجا آپ تشریف لے آئے اور گھر میں داخل ہوئے تو اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کے بیٹھنے کی جگہ تھی حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ابو جہل لعنہ اللہ کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پہلوں میں بیٹھ گئے تو اتنے قریب بیٹھنے کی وجہ سے ابو طالب کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے زیادہ نرمی پیدا ہو جائے گی چنانچہ وہ چھناگ لگا کر خود اس جگہ جا بیٹھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کے قریب بیٹھنے کی کوئی جگہ نہ ملی چنانچہ آپ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے ابو طالب نے آپ سے کہا کہ اے میرے بھتیجے کیا بات ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ تمہاری شکایت کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور یوں یوں کہتے ہیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس پر سب لوگوں نے بولنا شروع کر دیا آپ نے گفتگو شروع فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے چچا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف ایک کلمہ کا اقرار کر لیں تو تمام اہل عرب ان کے ماتحت اور فرما بردار بن جائیں گے اور تمام اہل عجم ان کو جزیہ دینے لگ جائیں گے آپ کی یہ بات سن کر وہ لوگ چوکننی ہو گئے اور بیتاب ہو کر کہا آپ کے والد کی قسم اتنی بڑی بات کے لئے ایک کلمہ تو کیا ہم دس کلموں کو ماننے کے لئے تیار ہیں اب بتائیں وہ کلمہ کیا ہے ابو طالب بھی کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے وہ ایک کلمہ کیا ہے آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ یہ سن کر وہ لوگ پریشان ہو کر اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود رہنے دیا واقعی یہ بہت عجیب اور انوکی بات ہے حضرت ابن عباس نے فرمایا اس موقع پر اجعل الالہت الہ واحدا انہذا لشئع عجاب سے لے کر بل لما یذوق عذاب تک آیات نازل ہوئیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب عطبہ بن ربیعہ شہبہ بن ربیعہ ابو جہل بن حشام امیہ بن خلف ابو سفیان بن حرب اور دیگر سرداران قریش ابو طالب کے پاس گئے اور ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کرنی چاہی تو انہوں نے کہا اے ابو طالب آپ کو ہم میں جتنا بڑا مقام حاصل ہے وہ آپ جانتے ہیں اور آپ کی بیمارے کی حالت آپ کے سامنے ہے اور ہمیں آپ کی زندگی کا خطرہ ہے ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان جو کچھ ہو رہا ہے اسے بھی آپ خوب جانتے ہیں آپ ان کو بلائیں کچھ ہمارے مطالبے مان کریں اور کچھ ان کے مطالبے مان کر ہماری ان سے صلح کرا دیں تاکہ ہم ایک دوسرے کو کچھ کہنے سے رک جائیں اور وہ ہمیں ہمارے دین پر رہنے دیں اور ہم ان کو ان کے دین پر چھوڑ دیں ابو طالب نے آپ کے پاس آدمی بھیج کر آپ کو بلوایا آپ ابو طالب کے پاس تشریف لے آئے ابو طالب نے کہا کہ اے میرے بھتیجے یہ تمہاری قوم کے سردار اور بڑے لوگ ہیں اور تمہاری وجہ سے یہ اگھٹھے ہو کر آئے ہیں تاکہ وہ آپ کے کچھ مطالبے پورے کر دیں اور آپ ان کے کچھ مطالبے پورے کر دیں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت اچھا تم ایک کلمہ مان جاؤ جس سے تم پورے عرب کے مالک بن جاؤ گے اور سارا عجم تمہارا ماتحت وہ فرمبردار ہو جائے گا ابو جہل نے کہا اس بات کے لئے ایک کلمہ نہیں تمہارے والد کی قسم دس کلمہ ماننے کو تیار ہیں تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو اور اللہ کے علاوہ جن خداوں کے عبادت کرتے ہو ان کو نکال پھینکو یہ سن کر ان سب نے ہاتھ پر ہاتھ مار کر کہا اے محمد کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تمام خداوں کا ایک خدا بنا دیں آپ کی یہ بات بہت عجیب ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اللہ کی قسم یہ آدمی تمہارا کوئی بھی مطالبہ ماننے والا نہیں ہے چلے آؤ اور اپنے آبا واجداد کے دین پر چلتے رہو حتیٰ کہ اللہ ہی ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کرے پھر وہ بکھر گئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ابو طالب نے کہا اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم میرا خیال یہ ہے کہ تم نے ان سے حد سے زیادہ کسی بات کا مطالبہ نہیں کیا تمہارا مطالبہ صحیح ہے یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کے ایمان لانے کی کچھ امید بدھی تو آپ ان سے فرمانے لگے اے میرے چچا آپ تو یہ کلمہ ضرور پڑھ لیں تاکہ اس کی وجہ سے میں آپ کے لئے قیامت کے دن شفاعت کی اجازت لے سکوں ابو طالب نے آپ کی یہ تڑپ دیکھ کر جواب دیا کہ اے میرے بھتیجے اللہ کی قسم اگر مجھے دو باتوں کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ کلمہ ضرور پڑھ لیتا ایک تو یہ کہ میرے بعد تمہیں اور تمہارے خاندان کو گالیاں پڑھیں گی اور دوسرے یہ کہ قریش یہ تعانیٰ دیں گے کہ میں نے موت سے ڈر کر یہ کلمہ پڑھا ہے اور یہ کلمہ پڑھتا بھی تو صرف آپ کو خوش کرنے کے لئے حضرت مسیب سے روایت ہے کہ جب ابو طالب کی موت کا وقت قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو ابو جہل وہاں پہلے سے موجود تھا آپ نے فرمایا اے میرے چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لو تاکہ اس کلمہ کی وجہ سے میں اللہ کے سامنے آپ کی حمایت کر سکوں اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابی امیہ نے کہا اے ابو طالب کہ عبد المطلب کا دین چھوڑنے لگے ہو اور دونوں بار بار اسی بات کو دہراتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کے مو سے آخری بول یہی نکلا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں آپ نے فرمایا جب تک مجھ کو منع نہ کیا جائے گا میں آپ کے لئے ضرور استغفار کروں گا اس پر یہ آیت نازل ہوئی مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْدِقِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ جس کا ترجمہ یہ ہے لائق نہیں نبی کو اور مسلمانوں کو کہ بخشش چاہیں مشدکوں کی اور اگرچہ وہوں قرابت والے جبکہ کھل چکا ان پر کہ وہیں دوزخ والے اور یہ آیت نازل ہوئی اِنَّكَ لَا تَحْدِي مَنْ نَحْبَبْتَ جس کا ترجمہ یہ ہے آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے اسی جیسی دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر کلمہ کو پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں بھی اپنی بات دھوراتے رہے یہاں تک کہ ابو طالب کا آخری بول علی ملت عبد المطلب تھا کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں اور لا الہ الا اللہ پڑھنے سے انکار کر دیا اس پر آپ نے فرمایا غور سے سنو کہ جب تک مجھے مانا نہ کیا جائے گا اس وقت تک میں آپ کے لئے ضرور استغفار کرتا رہوں گا اس پر اللہ تعالی نے یہ دونوں پچھلی آیتیں نازل فرمائیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کا آخری وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا اے چچا جان لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے تاکہ میں قیامت کے دن آپ کا گواہ بن جاؤں تو ابو طالب نے جواب دیا کہ اگر قریش کے اس کہنے کے عار نہ ہوتی کہ ابو طالب نے صرف موت کے ڈر سے کلمہ پڑا ہے تو میں کلمہ پڑھ کر آپ کی آنکھوں کو ضرور ٹھنڈا کر دیتا اور میں یہ کلمہ صرف اس لئے پڑھتا تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہیں ہدایت کر دیتا ہے اور ہدایت پانے والوں کا علم بھی اسی کو ہے حضرت عقیل بن ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش ابو طالب کے پاس آئے پوری حدیث آگے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں انشاءاللہ آئے گی لیکن اس کا کچھ حصہ یہ ہے ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے میرے بھتیجے اللہ کے قسم جیسے کی تمہیں خود بھی معلوم ہے میں ہمیشہ تمہاری بات مانتا رہا ہوں لہذا تم بھی میری تھوڑی سی بات مان لو اور وہ یہ ہے کہ تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ تم قعبہ میں اور ان کی مجلسوں میں جا کر ان کو وہ باتیں سناتے ہو جن سے ان کو تکلیف ہوتی ہے لہذا اگر تم مناسب سمجھو تو ایسا کرنا چھوڑ دو آپ نے اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھا کر فرمایا اس کام کو دے کر مجھے مبعوث کیا گیا ہے اس کو چھوڑنے کی میں بالکل قدرت نہیں رکھتا ہوں جیسے کہ تم میں سے کوئی سورج میں سے آگ کا شعلہ لانے کی قدرت نہیں رکھتا بے حقی میں یہ روایت اس طرح سے ہے کہ ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے میرے بھتیجے تمہاری قوم کے لوگوں نے میرے پاس آ کر یوں یوں کہا اب تم میری جان پر اور اپنی جان پر ترس کھاؤ اور مجھ پر وہ بوجھ نہ ڈالو جس کو میں نہ اٹھا سکوں اور نہ تم لہذا ان لوگوں کو وہ باتیں کہنی چھوڑ دو جو ان کو پسند نہیں ہیں یہ سن کر آپ کو یہ گمان ہوا کہ آپ کے بارے میں چچا کی خیالات میں تبدیلی آ چکی ہے اور وہ آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کو قوم کے حوالے کر دیں گے اور ان میں آپ کا ساتھ دینے کی حمد نہیں رہی اس پر آپ نے فرمایا اے میرے چچا اگر سورج میرے دائیں ہاتھ میں اور چاند میرے بائیں ہاتھ میں رکھ دیا جائے تو بھی میں اس کام کو نہیں چھوڑوں گا اور میں اس کام میں لگا رہوں گا یہاں تک کہ اللہ تعالی اس کام کو غالب کر دیں کہ اس کام کی کوشش میں میری جان چلی جائے اتنا کہہ کر آپ کی آنکھیں ڈبڈبا آئیں اور آپ رو دیئے پوری حدیث آئندہ آئے گی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن قریش نے جمع ہو کر یہ کہا کہ تم ایسے آدمی کو تلاش کرو جو تم میں سب سے بڑا جادوگر اور سب سے بڑا کاہن یعنی نجومی اور سب سے بڑا شاعر ہو تاکہ وہ اس آدمی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائے جس نے ہمیں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑا کو پارا پارا کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دیے اور جا کر اس سے کھل کر بات کرے اور دیکھے کی وہ کیا جواب دیتا ہے سب نے یہی کہا کہ ہمارے علمے میں اس کام کے لئے عطبہ بن ربیعہ سے بہتر کوئی آدمی نہیں چنانچہ انہوں نے عطبہ سے کہا کہ اے ابو الولید یہ عطبہ کی کنیت ہے تم ان کے پاس جاؤ چنانچہ عطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور یہ کہا اے محمد آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد عبداللہ آپ خاموش رہے پھر اس نے کہا آپ بہتر ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب پھر آپ خاموش رہے پھر اس نے کہا کہ اگر آپ کا خیال یہ ہے یہ لوگ آپ سے بہتر تھے تو یہ ان خداوں کی عبادت کرتے تھے جن میں آپ عیب نکالتے ہیں اور اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ آپ ان سے بہتر ہیں تو آپ یہ بات ہمیں سمجھائیں ہم آپ کی بات سنتے ہیں اللہ کی قسم ہم نے ایسا کوئی نوجوان نہیں دیکھا جو اپنے قوم کیلئے نعوذ باللہ آپ سے زیادہ منحوث ثابت ہوا ہو آپ نے ہم میں پھوٹ ڈال دی اور ہمارے جوڑ کو بالکل ختم کر دیا اور ہمارے دین میں بہت سے عیب نکال دی اور سارے عرب میں ہمیں رسوہ کر دیا یہاں تک کہ سارے عرب میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے اور قریش میں ایک نجومی ہے اللہ کی قسم ہمارے آپس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہم بس اس اندزار میں ہیں کہ حامل عورت کی طرح ایک چیخ سنائی دے اور ہم سب ایک دوسرے پر تلواریں لے کر ٹوٹ پڑیں یہاں تک کہ ہم سب ایک دوسرے کو ختم کر دیں اے آدمی اگر آپ کو مال کی ضرورت ہے تو ہم آپ کے لئے اتنا مال اکھٹھا کر دیں گے کہ آپ قریش میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اور اگر آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو آپ اپنے لئے قریش کی عورتیں پسند کر لیں ایک کیا دس سے شادی کر دیں گے آپ نے فرمایا تم اپنی بات کہ چکے عدبہ نے کہا جی ہاں اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائیں حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَائِقَتَمْ مِثْلَ سَائِقَتْ عَادِمْ وَثَمُوتْ تَكْ آخری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر اگر وہ ٹلائیں تو تو کہہ میں نے خبر سنا دی تم کو ایک سخت عذاب کی جیسے عذاب آیا عاد اور سمود پر یہ سن کر عدبہ نے کہا بس بس آپ کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں آپ نے فرمایا نہیں پھر عدبہ قریش کے پاس واپس آیا تو انہوں نے پوچھا وہاں کیا بات چیت ہوئی تو اس نے کہا میرے خیال میں آپ لوگ ان سے جتنی باتیں کہنا چاہتے تھے وہ سب باتیں میں نے ان کو کہہ دی تو انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے تمہیں کچھ جواب دیا تو عدبہ نے کہا ہاں لیکن پھر کہنے لگا نہیں حسم ہے اس ذات کی جس نے کعبہ کو عبادت کا گھر بنایا اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے مجھے صرف یہی ایک بات سمجھ میں آئی وہ تم کو عاد و سمود جیسے عذاب سے ڈرا رہا ہے تو لوگوں نے کہا تیرا ناس ہو عجیب بات ہے کہ وہ آدمی تم سے عربی زبان میں بات کرتا ہے اور تمہیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے تو عدبہ نے کہا میں کیا کروں اس نے جتنی باتیں کہیں ان میں سے عذاب والی بات کے علاوہ اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے بے حقی وغیرہ نے حاکم سے اس روایت کو نقل کیا ہے جس میں یہ مضمون مزید ہے کہ عطبہ نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم اپنے سارے جھنڈے آپ کے سامنے گاڑ دیں گے اس زمانے کا دستور تھا کہ جھنڈا سردار کے گھر گاڑا جاتا تھا اور پوری زندگی آپ ہمارے سردار رہیں گے اس روایت میں یہ بھی ہے جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْدَرْتُكُمْ سَاعِقَتَمْ مِثْلَ سَاعِقَتْ عَادِمْ وَثَمُودِ تو عطبہ نے آپ کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آپ مزید قرآن پڑھنا بس کر دیں اس کے بعد عطبہ گھر جا کر بیٹھ رہا اور قریش کے پاس نہ گیا تو ابو جہل نے کہا اللہ کی قسم اے قریش ہمیں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عطبہ محمد کی طرف مائل ہو گیا ہے اور اسے محمد کا کھانا پسند آ گیا اور یہ اس نے اس وجہ سے کیا ہے کہ وہ غریب ہو گیا ہے چلو ہم اس کے پاس چلتے ہیں چنانچہ سب عطبہ کے پاس پہنچے تو ابو جہل نے کہا اوہ عطبہ اللہ کی قسم ہم تمہارے پاس اس وجہ سے آئے ہیں کہ تم محمد کی طرف مائل ہو گئے ہو اور تمہیں ان کی بات پسند آ گئی اگر تمہیں مال کی ضرورت ہے تو ہم تمہیں اتنا مال جمع کر کے دے دیں گے کہ تمہیں محمد کے کھانے کی ضرورت نہیں رہے گی اس پر عطبہ بگڑ گیا اور اس نے خدا کی قسم کھا کر کہا کہ وہ کبھی محمد سے بات نہیں کرے گا اور کہا کہ تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہے کہ میں قریش کے سب سے زیادہ مالدار لوگوں میں سے ہوں لیکن بات یہ ہے کہ میں محمد کے پاس گیا تھا پھر عطبہ نے سارا واقعہ تفصیل سے بیان کیا اور کہا اللہ کی قسم محمد نے میری بات کا ایسا جواب دیا جو نہ جادو ہے نہ شاعر ہے اور نہ کہانت ہے اور محمد نے یہ آیات پڑھ کر سنائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ سَائِقَةً مِثْلَ سَائِقَةِ عَادٍ وَثَمُوتَ تَكْ تو میں نے ان کے موہ پر ہاتھ رکھ دیا اور ان کو رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ وہ بس کر دیں اور تم جانتے ہو کہ محمد جب کوئی بات کہتے ہیں وہ غلط نہیں ہوتی تو مجھے ڈر ہوا کہ تم پر کہیں عذاب نہ اتر آئے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قریش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشورہ کرنے کے لئے جمع ہوئے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو عطبہ بن ربیعہ نے قریش سے کہا مجھے اجازت دو میں محمد کے پاس جا کر ان سے بات کروں مجھے امید ہے کہ میں تم لوگوں کی نسبت ان سے زیادہ نرم بات کر لوں گا عطبہ وہاں سے اٹھ کر آپ کے پاس آگر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے میرے بھتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب میں سب سے زیادہ بہترین گھر والے اور سب سے زیادہ بڑے رتبے والے ہیں لیکن آپ نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا کر دیا کہ کسی نے اپنی قوم کو ایسی مصیبت میں مبتلا نہ کیا ہوگا اگر اس کام سے آپ مال جمع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی قوم اس بات کی ذمہ دار ہے کہ وہ آپ کو اتنا مال جمع کر کے دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے اگر آپ سرداری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سب سے بڑا سردار بنا لیں گے کہ آپ کے قوم میں آپ سے بڑا کوئی سردار نہ ہوگا اور ہم آپ کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کیا کریں گے اور اگر یہ سب کچھ جنات کا ایسے اثر کی وجہ سے ہے جسے آپ اپنے آپ سے خود زائل نہیں کر سکتے ہیں تو جب تک آپ ہم کو مزید علاج کی تلاش میں معذور نہیں قرار دیں گے ہم آپ کے علاج کرانے کیلئے اپنے خزانے خرچ کرتے رہیں گے اور اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں آپ نے فرمایا اے ابو الولید تم اپنی بات پوری کر چکے خطبہ نے کہا جی ہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سور حامیم سجدہ پڑھنی شروع کی یہاں تک کہ آیت سجدہ بھی پڑھ لی پھر آپ نے سجدہ تلاوت بھی کیا لیکن عطبہ اپنی پشت کے پیچھے ہاتھ تے کے بیٹھا رہا یعنی اس نے سجدہ نہ کیا اس کے بعد آپ نے باقی سورت تلاوت فرمائی جب آپ تلاوت سے فارغ ہوئے تو عطبہ وہاں سے کھڑا ہو گیا لیکن وہ ان آیات کو سن کر اتنا مرعوب ہو گیا تھا کہ اسے کچھ سمجھ نہیں کہ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی قوم کو جا کر کیا بتائے جب قریش نے اس کو واپس آتے ہوئے دیکھا تو آپس میں کہنے لگے کہ جس حالت کے ساتھ یہ تمہارے پاس سے گیا تھا اب اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ اب اس کی وہ حالت باقی نہیں رہی نطبہ ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا اے جماعت قریش میں نے ان کو وہ تمام باتیں کہہ دیں جن کا تم نے مجھ کو حکم دیا تھا یہاں تک کہ جب میں اپنی بات پوری کہ چکا تو اس نے مجھے ایسا کلام سنایا کہ اللہ کی قسم میرے کانوں نے ویسا کلام کبھی نہیں سنا اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا جواب دوں اے قریش آج تم میری مان لو آئندہ چاہے نہ ماننا اس آدمی کو اپنے حال پر چھوڑ دو اور اس سے الگ تھلگ رہو کیونکہ اللہ کی قسم وہ جس کام پر لگے ہوئے ہیں وہ اسے چھوڑنے والے نہیں ہیں باقی عربوں میں اسے کام کرنے دو کیونکہ اگر وہ ان عربوں پر غالب آگئے تو ان کی برطری تمہاری برطری ہوگی اور ان کے عزت تمہارے عزت ہوگی اور اگر وہ عرب ان پر غالب آگئے تو تمہارے بیچ میں آئے بغیر دوسروں کے ذریعے سے تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا اس پر قریش نے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے اے ابو الولید کہ تم بھی بے دین ہو گئے ہو حضرت مصور بن مخرمہ اور حضرت مروان کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مدینہ سے صلح دیبیہ کے موقع پر چلے اس کے بعد بخاری نے پوری حدیث ذکر کی ہے جیسے کی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننے والے اخلاق کے باب میں آئے گی اس حدیث میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وادی حدیبیہ میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بودیل بن ورقہ اپنی قوم خزاع کی ایک جماعت کو لے کر آئے اور یہ لوگ اہل تیہامہ میں سے آپ کے سب سے زیادہ خیرخواہ تھے انہوں نے کہا کہ میں قعب بن لوئی اور عامر بن لوئی کی پاس سے آ رہا ہوں انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لئے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں حتیٰ کہ ان کے ساتھ نئی بیعہی اور پرانی بیعہی اٹنیا بھی ہیں اور وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے تو آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لئے نہیں آئے بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لئے تیار ہو کر آ گئے ہیں حالانکہ لڑائیونت قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے اگر وہ چاہیں تو میں ان سے ایک عرصہ تک کے لئے صلح کرنے کو تیار ہوں اس عرصہ میں وہ میرے اور لوگوں کے درمیان کوئی مداخلت نہیں کریں گے اور میں اس عرصہ میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے اور اگر وہ اس دین میں داخل ہونے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے میں ان سے اس دین کے لئے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن میرے جسم سے آلگ ہو جائے یعنی مجھے مار دیا جائے اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا تبرانی میں ان دونوں حضرات حضرت مسور اور حضرت مروان سے یہی حدیث منقول ہے جس کے آخر میں یہ مضمون ہے کہ آپ نے فرمایا پریش کی حالت پر بڑا افسوس ہے کہ لڑائی ان کو کھا گئی ہے یعنی لڑائی نے ان کو بہت کمزور کر دیا ہے اور وہ پھر لڑنے کے لئے تیار ہو گئے ہیں اس بات میں ان کا کیا نقصان ہے کہ وہ مجھے دوسرے عربوں میں دعوت کا کام کرنے دیں اور بیچ میں مداخلت نہ کریں اگر دوسرے عربوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو قریش کی دلی منشاہ پوری ہو جائے گی اور اگر اللہ نے مجھے عربوں پر غالب کر دیا تو وہ قریش بھی سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جائیں اور اگر قریش اسلام میں داخل قبول نہ کریں تو مجھ سے لڑیں اور اس وقت ان کے پاس قوت بھی ہوگی قریش کیا سمجھتے ہیں اللہ کی قسم جس دین کو دے کر اللہ نے مجھے بھیجا ہے میں اس کی وجہ سے ان سے لڑتا رہوں گا یہاں تک کہ یا تو اللہ تعالی مجھے غالب کر دے گا یا یہ گردن میرے جسم سے آلگ ہو جائے گی حضرت سحال بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزو خیبر کے دن فرمایا اکلمہ یہ جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ تعالی خیبر فتح فرمائیں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں حضرت سحال فرماتے ہیں کہ لوگوں نے ساری رات اس فکر میں گزاری کہ دیکھئے صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے صبح ہوتے ہی سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ہر ایک کو یہ تمنہ تھی کہ جھنڈا اس کو ملے تو آپ نے فرمایا کہ علی بن نبی طالب کہاں ہیں لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں حضرت سحال فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر حضرت علی کو بلائیا وہ آئے تو ان کی آنکھوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دم فرمایا اور ان کے لئے دعا فرمائی وہ فوراں ایسے صحت یاب ہو گئے کہ جیسے کوئی تکلیف ہی نہ تھی اور ان کو جھنڈا دیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں ان سے اس لئے لڑوں تاکہ وہ ہمارے جیسے ہو جائیں آپ نے فرمایا کہ تم اتمنان سے چلتے رہو یہاں تک کہ ان کے میدان میں پہنچ جاؤ پھر ان کو اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالی کے جو حق ان پر واجب ہیں وہ ان کو بتاؤ اللہ کی قسم تمہارے ذریعے سے اللہ تعالی ایک آدمی کو ہدایت دے دیں یہ تمہارے لئے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تمہیں سرخ اونٹ مل جائیں حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حکم بن قیسان کو گرفتار کیا تو ہمارے امیر صاحب نے ان کی گردن اڑانے کا ارادہ کیا تو میں نے کہا آپ اسے رہنے دیں ہم اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر جائیں گے چنانچہ ہم انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور بہت دیر تک دعوت دیتے رہے جب زیادہ دیر ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس سے کس امید پر بات کر رہے ہیں اللہ کی قسم یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہوگا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں تاکہ یہ جہنم رسید ہو جائے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی بات کی طرف کوئی توجہ نہ فرمائی اور اسے مسلسل دعوت دیتے رہے یہاں تک کی حکم مسلمان ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو ہی میں نے ان کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا تو اگلے پچھلے تمام خیالات نے مجھے گھیر لیا اور میں نے اپنے دل میں کہا کہ جس بات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے زیادہ جانتے ہیں میں اس بات میں کیسے جسارت کر بیٹھتا ہوں پھر میں نے یہ سوچا کہ میں نے اللہ ورسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرخواہی میں بات کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حکم رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہوئے اور بہت اچھے مسلمان بنے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے رہے یہاں تک کیبیر معونہ کے موقع پر شہادت کا مرتبہ پایا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے اور وہ جنت میں داخل ہوئے حضرت زہرہ کی روایت میں اس طرح سے ہے کہ حضرت حکم نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے آپ نے فرمایا تم ایک اللہ کے عبادت کرو جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس پر حضرت حکم نے کہا کہ میں نے اسلام کو قبول کر لیا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اگر میں اس کے بارے میں ابھی تمہاری بات مان کر اسے قتل کر دیتا تو یہ دوزخ میں چلا جاتا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتل وحشی بن حرب کے پاس اسلام کی دعوت دینے کے لئے آدمی بھیجا حضرت وحشی نے جواب میں یہ پیغام بھیجا کہ آپ مجھے کیسے اسلام کے دعوت دے رہے ہیں حالانکہ آپ خود یہ کہتے ہیں کہ قاتل اور مشرق اور زانی دوزخ میں جائیں گے اور قیامت کے دن ان پر عذاب دگنا ہوگا اور ہمیشہ دلیل ہو کر جہنم میں پڑے رہیں گے اور میں نے یہ سب کام کیے ہیں تو کیا میرے لئے آپ کے خیال میں ان برے کاموں کی سزا سے بچنے کی کوئی گنجائش ہے تو اللہ عز و جل نے فوراً یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے مگر جس نے توبہ کی اور یقین لایا اور کیا کچھ کام نیک سو ان کو بدلہ دے گا اللہ برائیوں کی جگہ بھلائیاں اور ہے اللہ بخشنے والا مہربان اس آیت کو سن کر حضرت وحشی نے کہا توبہ اور ایمان اور عمل صالح کی شرط بہت کڑی ہے شاید میں اسے پورا نہ کر سکوں اس پر اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی ان اللہ لا يغفر ان یشرک بہی ویغفر ما دون ذالک لمن یشاء جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس کو جو اس کا شریک کرے اور بخشتا ہے اس سے نیچے کے گناہ جس کے چاہے اس پر حضرت وحشی نے کہا مغفرت تو اللہ کے چاہنے پر موقوف ہو گئی حتہ نہیں اللہ مجھے بخشنگی یا نہیں کہ اس کے علاوہ کچھ اور گنجائش ہے تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے اے بندوں میرے جنہوں نے کی زیادتی کی ہے اپنے جان پر آس مت توڑو اللہ کی مہربانے سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ وہ جو ہے وہی ہے گناہ معاف کرنے والا مہربان اس پر حضرت وحشی نے فرمایا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے اور مسلمان ہو گئے اس پر لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نے بھی وہی گناہ کیے ہیں جو حضرت وحشی نے کیے تھے تو یہ آیت ہمارے لئے بھی ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ تمام مسلمانوں کے لئے ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کچھ مشرق لوگوں نے خوب مقتل کیا تھا اور خوب زنا کیا تھا وہ لوگ حضور قدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آذر ہو کر کہنے لگے آپ جو بات کہتے ہیں اور جس بات کی آپ دعوت دیتے ہیں وہ بہت اچھی ہے آپ ہمیں بتائیں کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں کیا ان کا کوئی کفارہ ہو سکتا ہے اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّذِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ اور قُلْ يَا عِبَادِيَا الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذِّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُو هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ پچھلے حدیث سے یہ معلوم ہوا یہ آیات حضرت وحشی کے بارے میں نازل ہوئی تھی اس حدیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے یہ آیات چند مشرق لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہیں حضرت ابو سعالبہ خوشن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سفر غزوہ سے واپس تشریف لائے آپ نے مسجد میں جا کر دو رکعات نماز پڑھی اور آپ کو یہ بات پسند تھی کہ سفر سے واپسی پر پہلے مسجد میں جائیں اور اس میں دو رکعات نماز پڑھیں پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر جائیں اور اس کے بعد اپنے ازواج متحرات کے گھروں میں جائیں چنانچہ ایک مرتبہ سفر سے واپس تشریف لائے اور اپنے ازواج متحرات کے گھروں سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمہ نے اپنے گھر کے دروازے پر آپ کا استقبال کیا اور آپ کے چہرے انور اور آنکھوں کا بوسہ لینے لگی اور رونے لگی تو ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں روتی ہو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی یہ حالت دیکھ کر رو رہی ہوں کہ آپ کا رنگ سفر کی مشقت کی وجہ سے بدل چکا ہے اور آپ کے کپڑے پرانے ہو گئے تو ان سے آپ نے فرمایا اے فاطمہ مت رو اللہ نے تمہارے باپ کو ایسا دین دے کر بھیجا ہے جس کو اللہ روح زمین کے ہر پکے گھر میں اور ہر کچھے گھر میں اور ہر اونی خیمہ میں ضرور داخل کریں گے جو اسلام میں داخل ہوں گے وہ عزت پائیں گے اور جو داخل نہیں ہوں گے وہ زلیل ہوں گے اور دنیا کے جتنے حصے میں رات پہنچتی ہے اتنے حصے میں یہ دین بھی پہنچے گا یعنی سارے دنیا میں پہنچ کر رہے گا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جہاں تک دن رات پہنچتے ہیں یعنی سارے دنیا میں یہ دین ضرور پہنچے گا اور ہر پکے اور کچھے گھر میں اللہ تعالی اس دین کو ضرور داخل کریں گے ماننے والے کو عزت دے کر اور نہ ماننے والے کو زلیل کر کے چنانچہ اسلام اور اہل اسلام کو اللہ پاک عزت دیں گے اور کفر کو زلیل و رسوہ کریں گے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اس منظر کو اپنی خاندان میں اچھی طرح دیکھا کہ ان میں سے جو مسلمان ہوئے خیر و شرافت اور عزت نے ان کے قدم چومے اور جو کافر رہے وہ زلیل ہوئے ان کو چھوٹا بننا پڑا اور جزیہ دینا پڑا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تستر کی فتح کی خوشخبری سنانے کیلئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھیجا قبیل بکر بن وائل کے چھا آدمی مرتد ہو کر مشرقین سے جا ملے تھے ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے پوچھا کہ بکر بن وائل کے ان آدمیوں کا کیا ہوا میں نے کہا اے امیر المؤمنین وہ لوگ مرتد ہو کر مشرقین سے جا ملے تھے ان کا علاج تو یہی تھا کہ ان کو قدل کر دیا جاتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا وہ لوگ صحیح سالم میرے ہاتھ آ جاتے تو یہ مجھے ساری دنیا کے سونے چادی سے زیادہ پسند ہوتا میں نے کہا اے امیر المؤمنین اگر وہ آپ کے ہاتھ آ جاتے تو آپ ان کے ساتھ کیا برطاو کرتے انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ وہ اسلام کے جس دروازے سے باہر نکل گئے تھے میں ان پر اسی دروازے سے واپس آ جانے کو پیش کرتا پھر اگر وہ اسلام کی طرف واپس آ جاتے تو میں ان کے اسلام کو قبول کر لیتا ورنہ انہیں جیل خانہ میں ڈال دیتا حضرت عبد الرحمن قاری کہتے ہیں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ایک آدمی امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا حضرت عمر نے اس سے لوگوں کے حالات پوچھے جو اس نے بتائے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ کیا کوئی عجیب و غریب بات تمہارے ہاں پیش آئی ہے اس نے کہا ہاں یہ عجیب بات پیش آئی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر پھر کافر ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم نے اس کے ساتھ کیا برتاؤ کیا اس نے کہا اسے بلا کر اس کی گردن اڑا دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم نے اسے تین دن قید کیا اور روز آنا اسے ایک روٹی کھلائی اور اس سے توبہ کروائی اگر تم ایسا کر لیتے تو شاید وہ توبہ کر لیتا اور اللہ کے دین میں واپس آ جاتا اے اللہ اس موقع پر میں موجود نہیں تھا اور نہ ایسا کرنے کا میں نے حکم دیا تھا اور اب جب مجھے اس واقعہ کا علم ہوا تو میں اس سے راضی بھی نہیں ہوا حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے ایک آدمی کے بارے میں پوچھا کہ وہ اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا پھر اسلام میں داخل ہوا پھر کافر ہو گیا یہاں تک کہ ایسا اس نے کئی مرتبہ کیا کیا اس سے اسلام قبول کیا جائے گا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ جواب لکھا کہ جب تک اللہ پاک لوگوں سے اسلام قبول کرتے رہے تم بھی اس سے اسلام قبول کرتے رہو لہذا اب اس پر اسلام پیش کر کے دیکھو اگر وہ قبول کر لیں تو اسے چھوڑ دو ورنہ اس کی گردن اڑا دو حضرت ابو عمران جونی کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک راہب کے پاس سے گزر ہوا آپ وہاں کھڑے ہو گئے لوگوں نے راہب کو پکار کر کہا یہ امیر المؤمنین ہیں اس نے جھانک کر دیکھا تو اس پر دکالیف اٹھانے اور مجاہدہ کرنے اور ترک دنیا کے آثار نمائی تھے یعنی مجاہدوں کے کثرت کی وجہ سے بہت خستہال اور کمزور ہو رہا تھا اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو دئے تو ان سے کسی نے کہا آپ مت روئیں یہ تو نصرانی ہے مسلمان نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ مجھے معلوم ہے لیکن مجھے اس پر ترس آ رہا ہے اور اللہ تعالی کا ارشاد عاملت الناصبہ تصلہ نارن حامیہ یاد آ رہا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ محنت کرنے والے تھکے ہوئے ہیں گریں گے دہکتی ہوئی آگ میں یعنی کافر لوگ جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی اس لئے دنیا کی مشقتیں اٹھانے کے باوجود دوزق میں جائیں گے مجھے اس بات پر ترس آیا کہ دنیا میں تھکا دینے والے محنت کر رہا ہے اور اتنے مجاہدے برداشت کر رہا ہے لیکن مر کر پھر بھی دوزق میں جائے گا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا افراد کو دعوت دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان جاہلیت کے دوست تھے ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے ارادے سے گھر سے نکلے آپ سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا اے ابو القاسم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے کیا بات ہے آپ اپنے قوم کی مجلسوں میں نظر نہیں آتے ہیں لوگ یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ان کے آبا و آجداد وغیرہ کے عیوب بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اور تم کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات پوری فرمائی حضرت ابو بکر فورا مسلمان ہو گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کے اسلام لانے سے اس قدر خوشی کے ساتھ واپس ہوئے کہ کوئی بھی مکہ کی ان دو پہاڑیوں کے درمیان جن کو اقشبین کہتے ہیں آپ سے زیادہ خوش نہ تھا اور حضرت ابو بکر وہاں سے حضرت عثمان بن افان اور حضرت طلحہ بن عبیداللہ حضرت زبیر ابن العوام اور حضرت سعد بن عبیقاس رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس تشریف لے گئے یہ حضرت بھی مسلمان ہو گئے دوسرے روز حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عثمان بن مزعون حضرت ابو عبیدہ بن الجرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف حضرت ابو سلمہ بن عبدالعصد اور حضرت عرقم بن عبدالعرقم کو لے کر حاضر ہوئے اور یہ سب حضرات بھی مشرف با اسلام ہوئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے عرض کیا اے محمد قریش جو کس کہہ رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے کہ آپ نے ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیا ہے اور آپ نے ہمیں بے خوب بتایا ہے اور ہمارے آبا و اجداد پر کفر کا الزام لگایا ہے آپ نے فرمایا ہاں یہ سب صحیح ہے بے شک میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں اللہ نے مجھے اس لئے مبعوث فرمایا ہے تاکہ میں اس کا پیغام پہنچا ہوں میں تمہیں یقین کے ساتھ اللہ کی دعوت دیتا ہوں اللہ کی قسم بے شک حق یہی ہے اے ابو بکر میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ہمیشہ اس کی اطاعت کرتے رہو اس کے بعد آپ نے قرآن پڑھ کر سنایا حضرت ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا اور اسلام لے آئے اور بد پرستے چھوڑ دی اور اللہ کے شریکوں کو بھی چھوڑ دیا اور اسلام کی حقانیت کا اقرار کر لیا اور ایمان و تشتیق کے ساتھ حضرت ابو بکر واپس ہوئے دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی وہ ضرور ہچکی چایا اور تردد میں پڑا اور کچھ دیر سوچ کر اسلام کو قبول کیا لیکن جب میں نے ابو بکر کو دعوت دی وہ نہ ہچکی چاہے اور نہ تردد میں پڑے بلکہ فوراً اسلام لے آئے لہٰذا پہلی روایت میں جو یہ الفاظ گزرے ہیں کہ ابو بکر نے نہ اقرار کیا اور نہ انکار کیا یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ابن اسحاق وغیرہ بہت سے عربیوں نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بعصد سے پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر وقت ساتھ رہنے والے تھے اور اچھی طرح سے جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے اور امانتدار ہیں اور عمدہ طبیعت اور بہترین اخلاق کے مالک ہیں کبھی مخلوق کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں لہذا جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بات ذکر کی کہ اللہ نے ان کو رسول بنا کر بھیجا ہے انہوں نے فوراً اس کی تصدیق کر لی اور ذرہ برابر بھی نہ ہچکچائے اور نہ دیر کی بخاری شریف میں حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے تمہانے پاس بھیجا تھا اس وقت تو تم سب نے کہا تھا کہ میں غلط ہوں لیکن ابو بکر نے کہا تھا کہ یہ صحیح کہتے ہیں اور جان و مال سے انہوں نے میری ہمدردی کی دی تو کیا تم لوگ میری وجہ سے میرے اس ساتھی کو چھوڑ دوگے یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ ارشاد فرمایا اس کے بعد حضرت ابو بکر کو کسی نے کبھی کچھ تکلیف نہیں دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے اسلام لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی اے اللہ سلام کو عمر بن خطاب یا ابو جہل بن حشام کے دریئے قوت عطا فرما چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی دعا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں قبول فرما لی اور اللہ تعالی نے ان کو اسلام کی بنیادوں کے مضبوط ہونے کا اور بد پرستی کے عمارت کے گر جانے کا ذریعہ بنایا حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے سختیاں برداشت کرنے کے باب میں آگے آئے گی اس میں حضرت عمر کی بہن فاطمہ اور ان کے خاند سعید بن زید کے تکلیف پرداشت کرنے کا دکھ رہے اور پھر اس حدیث میں یہ مضمون ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں بازوں کو پکر کر جھجوڑا اور فرمایا تمہارا کیا ارادہ ہے اور تم کیوں آئے ہو حضرت عمر نے کہا کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ میرے سامنے پیش فرمائیں آپ نے فرمایا کہ اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں حضرت عمر یہ سنتے ہی اسی جگہ اسلام لے آئے اور حضرت عمر نے عرض کیا آپ اس گھر کو چھوڑیں اور مسجد حرام تشریف لے چلیں وہاں جا کر کافروں کے سامنے کھلم کھلا اللہ کی عبادت کریں حضرت اسلام کہتے ہیں کہ ہم سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کیا تم لوگ چاہتے ہو کہ میں اپنے ابتداء اسلام کا قصہ بیان کروں ہم نے کہا جی ضرور آپ نے فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمنوں میں سے تھا صفہ پہاڑے کے قریب ایک مکان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا آپ نے میرا گربان پکڑ کر فرمایا اے خطاب کے بیٹے مسلمان ہو جا اور ساتھ ہی یہ دعا کی کہ اے اللہ اسے ہدایت عطا فرما میں نے فورا کہا فرماتے ہیں میرے اسلام لاتے ہی مسلمانوں نے اتنی بلند آواز سے تکبیر کہی جو مکہ کی تمام گلیوں میں سنائی دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی خالہ عروہ بنت عبد المطلب کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لئے گیا کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے میں آپ کو غور سے دیکھنے لگا اور آپ کی نبوت کا تھوڑا بہت تذکرہ ان دنوں سن چکا تھا آپ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے عثمان تمہیں کیا ہوا مجھے غور سے دیکھ رہے ہو میں نے کہا میں اس بات پر حیران ہوں کہ آپ کا ہمارے میں بڑا معطبہ ہے اور پھر آپ کے بارے میں ایسی باتیں کہہ جا رہی ہیں اس پر آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ اللہ گواہ ہے کہ میں یہ سن کر کانپ گیا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائے وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُعْدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ جس کا ترجمہ یہ ہے اور آسمان میں ہے روزی تمہاری اور جو تم سے وعدہ کیا گیا سو قسم ہے رب آسمان اور زمین کی کہ یہ بات تحقیق ہے جیسے کہ تم بولتے ہو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے حضرت علی نے پوچھا اے محمد یہ کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کا وہ دین ہے جسے اللہ نے اپنے لئے پسند کیا ہے اور جسے دے کر اپنے رسولوں کو بھیجا میں تم کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو کی اکیلہ ہے جس کا کوئی شریک نہیں کہ تم اس کی عبادت کرو اور لات وعزہ دونوں بتوں کا انکار کر دو حضرت علی نے کہا یہ ایسی بات ہے جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں سنی اس لئے میں اپنے والد ابو طالب سے پوچھ کر ہی اس کے بارے میں کچھ فیصلہ کروں گا آپ نے اس بات کو پسند نہ فرمایا کہ آپ کے اعلان سے پہلے آپ کا راز فاش ہو جائے تو ان سے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو اس بات کو چھپائے رکھو حضرت علی نے اسی حال میں رات گزاری پھر اللہ نے ان کے دل میں مسلمان ہونے کا شوق پیدا فرما دیا اگلے روز صبح ہوتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کل میرے سامنے آپ نے کیا بات پیش فرمائی تھی آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو کی اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور لات وعزہ کا انکار کر دو اور اللہ کے تمام شریکوں سے برات کا اظہار کرو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی اور اسلام لے آئے اور ابو طالب کے ڈر سے آپ کے پاس چھپ چھپ کر آتے رہے اور اپنے اسلام کو چھپائے رکھا بلکل ظاہر نہ ہونے دیا حبہ عرانی کہتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن ممبر پر ہستے ہوئے دیکھا اور اس سے پہلے کبھی اتنا زیادہ ہستے ہوئے نہیں دیکھا تھا کہ آپ کے دانت ظاہر ہو جائیں مجھے ابو طالب کی ایک بات یاد آئی کہ ایک روز ابو طالب ہمارے پاس آئے اور میں بطن نخلا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا تو انہوں نے کہا اے میرے بھتیجے تم دونوں کیا کر رہے ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا کہ تم دونوں جو کچھ کر رہے ہو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور سجدہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے سرین سجدہ کی حالت میں میرے سے اوپر ہو جائیں یعنی میں سجدہ نہیں کر سکتا یہ کہہ کر حضرت علی اپنے والد کی طرف اس بات پر تعجب کرتے ہوئے ہنسے پھر فرمایا اے اللہ میرے علم کے مطابق آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اس امت میں سے کسی بندے نے مجھ سے پہلے آپ کے عبادت نہیں کی ہے یہ بات تین دفعہ کہیں اور فرمایا پہلے نماز پڑھنے شروع کر دی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دینا حضرت شداد بن عبداللہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو امامہ نے حضرت عمر بن عبسہ سے پوچھا کہ آپ کس بنیاد پر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام لانے میں آپ کا چوتھا نمبر ہے انہوں نے فرمایا میں زمان جاہلیت میں لوگوں کو سرہ سر گمراہی پر سمجھتا تھا اور بد میرے خیال میں کوئی چیز ہی نہ تھے پھر میں نے ایک آدمی کے بارے میں سنا کہ وہ مکہ میں غیب کی خبریں بتلاتا ہے اور نئی نئی باتیں بیان کرتا ہے چنانچہ میں اٹھنے پر سوار ہو کر فوراں مکہ پہنچا وہاں پہنچتے ہی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھپ کر رہتے ہیں اور آپ کی قوم آپ کے دربہ آزار اور بہت بے باق ہے اور میں بڑے حیلہ جوئی کے بعد آپ تک پہنچا اور میں نے عرض کیا آپ کون ہیں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں میں نے عرض کیا اللہ کا نبی کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا اللہ کی طرف سے پیغام لانے والے کو پھر میں نے عرض کیا کیا واقعی اللہ نے آپ کو پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے عرض کیا اللہ نے کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہ کیا جائے اور بتوں کو توڑ دیا جائے اور صلح رحمی کی جائے یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا دین کے معاملے میں آپ کے ساتھ کون ہے آپ نے فرمایا ایک آزاد اور ایک غلام میں نے دیکھا تو آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بن ابی قحافر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر کے غلام حضرت بلار رضی اللہ تعالی عنہ تھے میں نے عرض کیا میں آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہوں یعنی اسلام کو ظاہر کر کے یہاں مکہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا الحال تمہارا میرے ساتھ رہنا تمہاری طاقت سے باہر ہے اس لئے اب تم گھر چلے جاؤ اور جب سنو کہ مجھے غلبہ ہو گیا ہے تو میرے پاس چلے آنا حضرت عمر بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مسلمان ہو کر میں اپنے گھر واپس آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرت فرما کر مدینہ تشریف لے گئے میں آپ کی خبریں اور آپ کی حالات معلوم کرتا رہتا تھا یہاں تک کہ مدینہ سے ایک قافلہ آیا میں نے ان لوگوں سے پوچھا وہ مکہ آدمی جو مکہ سے تمہارے ہاں آیا ہے اس کا کیا حال ہے لوگوں نے کہا ان کی قوم نے ان کو قتل کرنا چاہا لیکن وہ قتل نہ کر سکے اور نسرت الہی ان کے اور قوم کے درمیان رکاوٹ بن گئی اور ہم لوگوں کو اس حال میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ سب آپ کی طرف لپک رہے ہیں حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ پہنچا اور حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ مجھ کو پہچانتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں کہ تم وہی نہیں ہو جو مکہ میں میرے پاس آئے تھے میں نے عرض کیا جی ہاں میں وہی ہوں اس کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ اللہ تعالی نے آپ کو سکھایا ہے اور میں نہیں جانتا ہوں اس میں سے کچھ آپ مجھے سکھا دیں اس کے بعد حدیث کا کافح حصہ بھی باقی ہے حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث اور بھی ہے جس میں یہ مضمون ہے کہ میں نے عرض کیا اللہ تعالی نے آپ کو کیا پیغام دے کر بھیجا ہے آپ نے فرمایا یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ صلح رحمی کی جائے اور انسان جانوں کے حفاظت کی جائے اور راستوں کو پر امن رکھا جائے اور بتوں کو توڑا جائے اور ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے میں نے عرض کیا یہ حکامات جو اللہ نے آپ کو دے کر بھیجا ہے بہت اچھے ہیں اور میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اور میں آپ کو سچا مانتا ہوں یا میں آپ کے ساتھ ٹھہر جاؤں یا آپ جو مناسب سمجھیں آپ نے فرمایا تم خود دیکھ رہے ہو کہ جس دین کو لے کر میں آیا ہوں لوگ اسے کتنا برا سمجھ رہے ہیں لہذا اب تم اپنے گھر جا کر رہو اور جب تم میرے متعلق یہ سن لو میں اپنی حجرت والی جگہ پر پہنچ گیا ہوں تو اس وقت میرے پاس آ جانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ ان کے والد ان کو آگ میں دھکے لہے ہیں اور یہ بھی دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کمر کو پکڑے ہوئے ہیں تاکہ وہ آگ میں نہ گر جائیں وہ گھبرا کر نیت سے اٹھے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یہ بالکل سچا خواب ہے اس کے بعد ان کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملقات ہوئی اور ان کو اپنا خواب سنایا حضرت ابو بکر نے فرمایا تمہارے ساتھ من جانب اللہ بھلائی کا ارادہ کیا گیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تم ان کی اتبا کرو تمہارے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ تم ان کی اتبا ضرور کرو گے اور ان کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ گے اور اسلام ہی تم کو آگ میں داخل ہونے سے بچائے گا اور تمہارا باپ آگ میں جائے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجیاد محلہ میں تشریف فرما تھے حضرت خالد نے وہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اے محمد آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں آپ نے فرمایا میں تم کو ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں ہے اور اس بات کی دعوت دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں اور ان پتھروں کے عبادت چھوڑ دو جو نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ نفع اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کون ان کی پوجہ کرتا ہے اور کون نہیں کرتا ہے حضرت خالد نے فوراں کلمہ شہادت پڑھ لیا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور اس بات کی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ان کے اسلام لانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خوشی ہوئی اس کے بعد حضرت خالد اپنے گھر سے غائب ہو گئے اور ان کے والد کو ان کے مسلمان ہونے کا پتہ چل گیا اس نے ان کی تلاش میں آدمی بھیجے جو ان کو ان کے والد کے پاس لے کر آئے والد نے ان کو خوب ڈاٹا اور جو کوڑا اس کے ہاتھ میں تھا اس سے ان کی اس قدر پٹائی کی کہ وہ کوڑا ان کے سر پر توڑ دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینہ بند کر دوں گا حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دوگے تو اللہ تعالیٰ مجھے ضرور اتنی روزی دے دیں گے جس سے میں اپنی زندگی گزار لوں گا یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال لگتے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے دوسری روایت میں یہ مضمون ہے کہ ان کے والد نے ان کی تلاش میں اپنے غلام رافع اور ان کے بیٹوں کو بھیجا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے انہوں نے ان کو تلاش کر لیا اور ان کو ان کے والد ابو اوحیحہ کے پاس لے آئے ان کے والد نے ان کو خوب ڈاٹا اور جھڑکا اور اس کے ہاتھ میں ایک کمچی تھی جس سے ان کو اس قدر مارا کہ وہ کمچی ان کے سر پر ٹوٹ گئی پھر کہنے لگا کہ تم محمد کے پیچھے لگ گئے ہو حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ اپنی قوم کی مخالفت کر رہے ہیں اور اپنی قوم کے خداوں میں اور ان کے آبا و آجداد جو جا چکے ہیں ان میں عیب نکال رہے ہیں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے قسم وہ سچ کہتے ہیں اور میں نے ان کا اتباہ کر لیا ہے اس پر ان کے والد ابو اوحیحہ کو بڑا غصہ آیا اور ان کو بہت برا بھلا کہا اور گالیاں دیں اور کہا اوہ کمینے جہاں تیرا دل چاہتا ہے چلا جا اللہ کی قسم میں تمہارا کھانا پینے بند کر دوں گا حضرت خالد نے کہا اگر تم بند کر دو گے تو اللہ عز و جل مجھے اتنی روزی ضرور دے دیں گے جس سے میں گزارا کر لوں گا اس پر ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا اور اپنے بیٹوں سے کہا تم میں سے کوئی اس سے بات نہ کرے ورنہ میں اس کے ساتھ وہی معاملہ کروں گا جو میں نے اس کے ساتھ کیا ہے چنانچہ حضرت خالد حضور صل اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آئے حضور صل اللہ علیہ وسلم ان کا ہر طرح خیال فرماتے اور یہ حضور صل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضرت خالد مکہ کے گرد و نواح میں جا کر اپنے والد سے چھپ گئے اور جب حضور صل اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حبشہ کی طرف دوبارہ حجرت کرنے لگے تو اس وقت انہوں نے سب سے پہلے حجرت کی ان کا باپ سعید بن عاص بن عمیہ جب بیمار ہوا تو کہنے لگا اگر اللہ نے مجھے اس بیمارے سے شفا دی تو ابن ابی کبشا یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی میں مکہ میں کبھی عبادت نہ ہونے دوں گا اس پر حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا مانگی اے اللہ اسے بیمارے سے شفا نہ دے چنانچہ وہ اسی بیمارے میں مر گیا چنانچہ وہ اسے بیمارے میں مر گیا